بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم All About Electronics With Me میں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا دوست محمد بشیر آپ کی حدمت میں حاضر ہے فالٹ سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے دو سے تین فالٹ ہے اس میں ایک تو یہ ورٹیکل سائز اس کا کام ہے جو آپ کو شاید لگ رہا ہو کہ ورٹیکل کے اس کے کپیسٹر خراب ہو سکتے ہیں تو ایسا بالکل نہیں ہے کپیسٹر میں نے اس کے بدل کے دیکھ لی ہے کپیسٹر کا یہ فالٹ نہیں ہے یہ فالٹ کسی کہیں اور جگہ سے نکلے اور جو تصویر میں آپ کو تھوڑا سا سنک آؤٹ اس کی نظر آ رہی ہے اور ساؤنڈ بند ہے وہ بھی فالٹ ہے مطلب جب ٹیلی ویڈن سیٹ میں تین سے چار فالٹ اکٹھے بن جاتے ہیں یہ ریگولیٹرز اس کے لگے ہوئے نو وولڈ اور پانچ وولڈ وہ بھی بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ جب ٹیلی ویڈن سیٹ میں دو سے تین فالٹ اکٹھے بن جاتے ہیں تو پھر آپ کو تھوڑی سی کنچوزن بن جاتی ہے کہ یہ کون سے حصے میں چیکنگ کی جائے کیونکہ اس میں سنک بھی آؤٹ ہے ویڈیکل سائٹ دونوں طرف سے کم ہے اور دونوں طرف سے الکی الکی تصویر جو ہے وہ فولڈ بھی آئیے دیکھیں نچلی سائٹ سے بھی فولڈ ہے اور اوپر والی سائٹ سے بھی فولڈ ہے تو اس طرح کہ اگر ویڈیکل کپیسٹرز میں کئی مسئلہ ہو تو پھر کوئی نہ کوئی بار سینٹر میں بنتی ہے تو اس طرح سے دونوں طرف سے برابر اگر کم ہو تو یہ زیادہ تر جو ہے فیکٹری سیڈنگ میں سے بھی سائز کم ہو جائے اس وجہ سے بھی ہو جاتا ہے وہ بھی میں نے اس کا کر کے دیکھ لیا مطلب فیکٹری سیڈنگ میں سے بھی نہیں مسئلہ تھا اور یہ جو سینگ کا مسئلہ نظر آ رہا ہے یہ عمومی طور پر آریزنٹل ڈرائیور ایریے کو ری سولڈ کرنے سے نکل جاتا ہے لیکن وہ ری سولڈ کرنے کے بعد بھی اس کا فالڈ یہ نہیں نکلا تو بعض دفعہ جنگل آئی سی کو ری سولڈ کرنے سے بھی یہ سینگ کا فالڈ نکل جاتا ہے تو اس میں ایک تو آریو بند ہے سینگ اس کی آؤٹ ہے یہ کپیسٹر بدلنے سے ورٹیکل سائز بہتر ہو جاتا ہے یا پھر یہ پانچ وولڈ میں کوئی کمی بیشی آ رہی ہو تو اس طرح کے جو فالڈ میں اگر ان تمام جو گو سے یہ فالڈ نہیں کلیر ہو رہا جنگل آئی سی کی ہو ایٹ آپ دیکھ لیں کہ کہیں وہ ایٹ تو نہیں کر رہا تو ایٹ تو یہ کر رہا ہے لیکن یہ جو سائز کا فالڈ ہے یہ جنگل آئی اس وجہ سے اور ساونڈ بھی بند ہے یہ دونوں فالڈ بن سکتے ہیں لیکن یہ سائز فالڈ وہاں سے نہیں ہے عمومی طور پر جو اس طرح کا فالڈ زیادہ تر بنتا ہے وہ پیسٹرز یا ورٹیکل سائز کی جو رزیسٹنس لگی ہوئی ہے آر چار سو اناٹھ اس کا کوڈ ہوتا ہے وہ اپنی ویلیو بڑھا جائے تو بھی اس طرح کا سائز کا فالٹ بن جاتا ہے تو ورٹیکل سیکشن کے جو آوٹ پوٹ آئی سی کے قریب قریب جتنے بھی کمپوننٹ ہیں وہ تمام اس کے بالکل ٹھیک ہیں تو آئی سی جو ہے اس کا چھتر نو سو اکتی اس کو میں نے واش بھی کر کے دیکھا پھر بھی یہ سینک والا مسئلہ اس کا حال نہیں ہوا مطلب کہ وہ گرم جو ہو رہا ہے آئی سی بھی اس کا خراب ہے تو ساؤنڈ بھی اس کا نہیں بن رہا ساؤنڈ آؤٹ پوٹ میں گرام بن رہی ہے لیکن ساؤنڈ جو ہے وہ جنگل آئی سی کی طرف سے نہیں بن رہا مطلب جنگل آئی سی بھی اس کا خراب ہے لیکن یہ جو سائز والا فالٹ ہے یہ سیکٹری سیٹنگ میں سے کھول کر بھی میں نے دیکھا سیکٹری سیٹنگ کھولنے کے باوجود بھی اس کا جو سائز ہے وہ نہیں بڑھ رہا تھا تو بعض دفعہ یوں بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی بچہ فیکٹری سیڈنگ بٹن کو چھیڑ کر سائز وغیرہ میں کمیل بیشی کر دے تو اس طرح کا نہیں اس تصویر کو اگر آپ گوھر سے دیکھیں تو دونوں طرف سے سائز جو ہے اس کا وہ فولڈ ہوا ہے یہ تینوں کپیسٹر اس کے میں نے نہیں لگا دی ہیں اس کے باوجود بھی جو فائلٹ ہے وہ سیم کا سیم ہی ہے پھر اچانک میرا دیان جو ہے یہ ریگولیٹر چیک کرنے کے بعد اور آئی سی چینج کرنے کے بعد جو ہے دیان میرا اوپر یوک کی طرف پڑا تو اس میں جو یوک لگی ہوئی ہے آئی سی نیا لگانے کے بعد جو سنگ کا مسئلہ ہے وہ تو ٹھیک ہو گیا لیکن جو سائز کا مسئلہ ہے وہ اس کی یوک کے اوپر جو مکسٹر سرکٹ لگا ہوتا ہے بعض مانیٹر والی سکرینوں میں ایسا لگا ہوتا ہے تو وہ مکسٹر سرکٹ جو ہے وہ معمولی سائز کا بریک نظر آ رہا تھا یہ دیکھیں تھوڑا میں کیمرہ نزدیک کرتا ہوں کیونکہ یہ جو ویریابلز یہاں پر لگی ہوتی ہیں یہ مکسٹر سرکٹ ایک چھوٹی سی کٹ بنی ہوتی ہے جس میں زیادہ کوائلیں یوک میں ہوتی ہیں مانیٹر چونکہ مانیٹر میں یہ سکرینیں یوز ہوتی ہیں تو اس لیے مانیٹر میں تو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ ٹیلی ویزر میں نہیں ہوتی لیکن چونکہ پیرلل اور سیریز کوائلز لگی ہوتی ہیں جس وجہ سے ٹیلی ویزر میں جب کنورٹ کیا جاتا ہے تو اس طرح کا مسئلہ یہاں سے بن سکتا ہے اگر کوئی چیز بریک ہو جائے تو یہ اس کی پلیٹ میں جو چار پوائنٹ اس ویریابلز کی طرف آ رہے ہیں اور ویٹیکل کوائلز کی طرف جا رہے ہیں یہ چاروں پوائنٹ اس کے بریک ہیں اس کو ری سولڈ کرنے کے بعد ان پر میں نے وائلز جو ہے جمپر وائلز لگائیں جمپر وائلز لگانے کے بعد پھر آپ کو دکھاتا ہوں کہ فالٹ آگے سے اس کا جو ہے وہ کلیر ہو گیا تھا تو وہ تمام جو پینٹ اس کا ٹوٹا ہوا تھا اسے میں نے لگا دیا جمپر وائلز لگا دی ہیں سولڈر کو جھیڑ کر تو آن کر کے جب میں نے پھر اسے دیکھا وائس آور دوبارہ کر رہا ہوں تو اگر تو آپ الیکٹرونکس سے لیٹر ویڈیو میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اسی ویڈیو کے نیچے سبکرائب کو ویڈن دو آگے چینل کو سبکرائب ضرور کر لیں اگر آپ کو ویڈیو پسند رہے تو ویڈیو کو بھی لائک ضرور کریں تو یہ تھوڑا بہت ڈکوازنگ کا اس کا مسئلہ ہے یہ اس کی جو پی ٹی سی کوائل ہے اس کے کنیکشن ابھی کرنے والے ہیں تو سائز وغیرہ اس کا جو ہے وہ کنٹرول تھوڑا کر لیتے ہیں سیکٹری سیٹنگ میں جا کر تو آئی سی جو ہے اس کا چھتر نو سو اکتیس سنگ کا جو فالٹ بان رہا تھا وہ اسی میں تھا کیونکہ واش کرنے کے بعد بھی سنگ کا فالٹ نہیں نکلا یا بعض دفعہ آئی سی کو واش یا ریسولڈ کرنے کے بعد یا آریزنٹل ڈرائیور ٹرانسفارمر والے سیکشن کو واش یا ریسولڈ کرنے کے بعد وہ فالٹ نکل جاتا ہے جب ان تمام جوگوں سے نہ نکلے سنگ کا فالٹ ہو پھر سسٹم جنگل آئی سی آخری آل رہا جاتا ہے اس کا تو توڑی بوت ہے اس کی نیا سسٹم لگایا ہے تو وی آئی ایف کی سیٹنگ بھی کرنے والی ہے وہ بھی فیکٹری سیٹنگ سے میں نے اس کی وی آئی ایف کی سیٹنگ بھی زیرو سے ون پر کر دی کیونکہ چینل یہ سٹور نہیں کر رہا تھا تو جو کلر باہر تھے وہ بھی اس کے پی ٹی سی جو کوائل ہے وہ ابھی میں نے چینج اس کی کرنی ہے تو کرنے کے بعد دکھاتا ہوں وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کے یہ جو کلر پیچ آ رہے ہوتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں مجھے امید ہے آپ کو کچھ نہ کچھ نیا ضرور سیکھنے کو ملائے اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو بھی لائک ضرور کریں اور اگر ابھی تک میرا یوٹیوب چینل آل آباؤٹ الیکٹرونز بھی سبکرائب نہیں کیا تو اسی ویڈیو کے نیچے سبکرائب کو بڑن دبا کر چینل کو سبکرائب بھی ضرور کر لیں پی ٹی سی کوائل اس کی میں نے چینج کیا جو کلر پیچ ہیں وہ تقریبا نائنٹی نائن پرسند تک چلے گیا ہیں ایک پرسند تک رہ گیاں وہ جب تیلیویزن سیٹ تھنڈا ہوگا پھر کوائل بھر کرے گی تو وہ بھی چلے جائیں گے تو ابھی تھوڑی دیر آگے میں آپ کو جا کر دکھاتا ہوں کیونکہ میں نے پھر اسے تھوڑی دیر بند کر کے چھوڑ دیا تھا یہ دیکھیں وہ جو تھوڑے سے رہ گئے تھے وہ بھی تھنڈا ہونے کے بعد جب پھر دوبارہ سوچ لگایا تو وہ بھی چلے گے تو جب اس طرح کے تین چار فائلڈ اکٹھے بن جائیں تو پھر آپ کے دماغ کا امتحان شروع ہوتا ہے آپ نے حاضر دماغی سے کام لینا ہے اور سٹیپ بائی سٹیپ رپیرنگ کرنی ہے ٹیلیویزن سیٹ بلکل ہوکے ہو چکا ہے کور بیک اس کا میں نے لگا دیا ہے تو اس طرح کے فائلڈ میں آپ نے حاضر دماغی سے کام کرنی ہے اور سٹیپ بائی سٹیپ رپیرنگ کرنی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اندستی عطا فرمائے آج کی ویڈیو میں اتنا خدا حافظ